برسات کا موسم آتے ہی جامون کا پل پرچور ماترہ میں ملنا لگ جاتا ہے اس میں ویٹیمین بی ویٹیمین سی کافی ماترہ میں موجود ہوتا ہے جو کی شریر اور سواستے کے لیے بہت فائدے مند ہے جامون کو عملی پرکریتی کا پل مانا جاتا ہے اور یہ سواد میں میٹھا اور کشیلہ پن لیے ہوتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں گلوکوج اور فرکٹوج ہوتی ہے جامون میں لگ بگ بے سبھی جروری لون پائی جاتے ہیں جو کی شریر کے لیے آوشک ہوتے ہیں جامون کھانا ہمارے پیٹ کے سواستے کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے جامون کا فل حاجمی کی سمسیہ بدحجمی جن کو رہتی ہے اس کو دور کرتا ہے پیٹ درد کی سمسیہ کو دور کرتا ہے جامون کی چھال کا کارہ بھی اگر لیا جاتا ہے تو پیٹ درد کو دور کرنے میں سہائق ہے ایمنیٹی بوسٹر بہت اچھا فل ہوتا ہے اس کے فل کو اگر کھایا جاتا ہے تو ایمنیٹی اچھی بنی رہتی ہے اس میں پوٹیشیم آئرن کیلشیم ویٹیمین سی پرچور ماترہ میں ہوتے ہیں جامون کا سیون کرنے سے شریر میں کھون کی کمی دور ہوتی ہے جامون کا سیون کرنا شریر میں کھون کے سطر کو بڑھاتا ہے لیور کی سمسیہوں کے لیے بھی جامون بہت فائدے مند ہے آپ جامون کا سیون کریں تو ڈیلی اگر کھالی پیٹ تو لیور سمندی سمسیہیں دور ہوتی ہیں روز صبح شام جامون کا رس پینے سے بھی لیور سوسط بنا رہتا ہے گٹھیہ دردوں کو دور کرنے میں بھی جامون بہت فائدے مند ہے آپ جامون کی چھال کو ابال کر کے اس کے بچے گھول کا لیپ جوڑوں کے دردوں میں کر سکتے ہیں گھاموں کے لیے فائدے مند اگر آپ کو جوتے پہننے کے دوران پیروں میں چھالے ہو جاتے ہیں تو جامون کی گھٹھلی کو گھیس کر گھاو پر لگاتے ہیں تو اس کے بعد اگر کچھ دیر بعد پانی سے دھوتے ہیں گھاو دور ہوتے ہیں شگر کی روگیوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے جامون کے گھٹھلی کا پاودر بنا کر اگر سکھا لیا جائے تو وہ ہے شگر کے روگی وہ پاودر اگر آدھا آدھا چمت صبح شام کی ماترہ میں استعمال کرتے ہیں شگر کے مریجوں کے لیے مدوں میں ڈائیبٹیز میں بہت فائدے مند ہے امید ہے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں